اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 علیکم ورحمت اللہ اللہ وبرکاتہ 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 کی بھی توہین کے ساری پارلیمنٹ نے مطفقہ پاس کیا تھا اور پھر جو طریقہ ہے قانون کے مطابق کہ اگر کسی عدالت سے فیصلہ ہوا ہے خلاف کسی کے تو سپہائی کورڈ میں اپیل کرے وہاں سے پھر سپریم کورڈ میں جائے آخر میں ریم کی اپیل ہے مگر سب کچھ راؤنڈ کرنا پہلے ہی جیل میں جا کر ایک غیر مسلمہ عورت سے بیان لے کر بے گناہ میں نے تحقیق کر لی حالانکہ پولیس اس نے تحقیق کی پہلے پوری تفتیش کی پھر ذلے کے حاکم جس کو اختیار ہے کہ پرتائے کا صرف وہ درد کرا سکتا ہے اس کے ہاں پیشی لوگ گئے محلے کے پہلے سب کی باتیں سنی پھر اس نے سب کو رکال دیا پھر پھر اس لڑکی کو بلایا اور بعد میں اس نے سب کو بلا کر آیا دو یار راپس کوئی تفتیش کی ضرورت نہیں وہ اب بھی حالانیاں کہہ رہی ہے کہ میں خستاخی کرتی ہوں کروں گی پوری طرح چھانبین ہوئی تو اگر کوئی خامی نظر آتی تو عدالت میں جاؤ وہاں سے پھر رحم کی سارا کچھ غرق آئین کی خلاف اس لیے اس کا نتیجہ تو وہ بھوٹیں گے اور جس شخص نے جس نیت سے یہ کام کیا اگر اس کی نیت واقعی اللہ کے رسول کی توہین کے بارے میں غیرت کا مظاہرہ آئے تو اللہ اس کو حجر ہی دے گا مگر میں بارے میں جو کچھ چیزیں لوگوں نے پھیلا دینے اندروں اور اچھے بڑے لوگ بھی غلط فہنمی کا شکار ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا رحمت اللہ العالمین ہونا اس کو اچھانا جارہا ہے حضور رحمت اللہ العالمین ہے حضور نے اپنے پر جو عورت کورا پھینکتی تھی اس کی آز کی اس کو بخش دیا قرآن نے یہ کیا اس کو بخش دیا چاکتی یہ ہے کہ ایسی باتوں سے راستہ کھول دیا جائز کہ رسول اللہ کی عزت پامال ہوتی رہے اور ہم بزنا کورے وڑی عورت کی باتیں سناتے رہے ہیں سارے دین کے لئے کہ رحمت کا یہ تصور بلکل غلط ہے کہ صدا نہ دی جائے جو کہتے ہیں نا صدا نہ دی جائے یہ رحمت ہے ظالم لوگ ہیں نہ انہیں رحمت کا پسا نہ دین کی خبر ہے نہ دنیا کے قوانین کی خبر ہے اگر رحمت یہی ہے کہ دون لوگ ڈاکے مارے ہیں اسے لوٹے امبال لے جائیں کسی کو کشنہ کو یہ رحمت ہے تو پھر ظلم کس کو کہیں یہ بالکل دین کے خلاف بات ہے کہ کسی کو صدا نہ تو یہ رحمت ہے رہا ہے غلط اور وہ عورت والا قصہ بالکل دوٹا کسی انہیں آج تک نون کرنی ہوتا ہے کہ کس کتاب میں ہے کہ آپ پورا پھینک لے والی کی خبر کو کہتے ہیں یہ مولوی حضرات اگر اپنی محفل کی رونک بنانے کی بیان کر دیتے ہیں تو کرتے رہے کوئی قصہ نہیں ہے بالکل دوٹی بات ہے حضور پر پورا پھینک دیتے ہیں اور آپ اس کی خبر کو کہتے ہیں یہ کیسا میڈیا ہمارا دین سے ہٹا ہوا ہے کہ جالی باتوں کے حوالے دے کر خدا کو معاف کرے نہیں وہ بھی پڑھوں گا مگر پہلے یہ بات سن لو کہ اللہ کے دین میں رحمت جو ہے وہ سزا دینے کو کہتے ہیں چھوڑنے کو نہیں کہتے سزا دینے کو کہتے ہیں کہ دوشتر سزا کے لے کہ اس کی دھجیاں اڑا دیں اور جب معافی کے لے کہ اس کے بارے میں ذہن صاف کریں ورنہ اگر رحمت بن گئی نہ کہ جو ہوتا رہا بس معاف کرتے جاؤ تو آپ یقین جانے یہ دنیا دیر نگلی ہو جائے گی یہاں ظلم ہی ظلم ہوگا سادی کہتے ہیں بھروں کے ساتھ نیکی کرنا اتنا ہی گناہ ہے جتنا نیکوں کے ساتھ برائی کرنا نیکوں کے ساتھ برائی گناہ ہے اور بدوں کے ساتھ نیکی گناہ ہے کہ تم معافی جاتے جاتے ہیں دلیر ہوتے جائیں جس کی بیٹی کو چاہے اٹھا رہا ہے جس کا گھر بیوہ کا چاہے لوٹے ہیں یہ رحم ہے اللہ تعالی نے اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعہ یہ باز بازے کی یہ سورہ علیہ نام میں سے میں پڑھ رہا ہوں اور سورہ فاتحہ کی تروید تو یہ نا تعالی نے رسالت کے علاوہ قرآن حدیث کے نکتے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں پڑھتے ہیں الرحمان الرحیم بعد میں کیا تھا پہلے حوالہ دیا جو سب سے بڑا ہے نا جس کی رحمت کی کوئی حد ہے اور ہمیشہ رحم کرتا اللہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ظلم کرتا مہر اس کا نتیجہ کیا نہیں کر رہا کہ اس رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ بس ظلم کر کے رو مٹی میں مل جائیں مظلوم چیختیں چلاتے چلے جائیں سب برابر ہوئے نا فرما رحمان الرحیم میں اسی لئے تو اس نے قیامت کا دن رکھا کہ میں پورا انصاف کروں گا جن کے ساتھ ظلم ہوا ان کی داد رسی ہوگی جنہوں نے ظلم کی ہیں ان کو پوری سدا ملے گی یہ ساتھ ہی جوڑ دیا کہ رحمان الرحیم ہی تو اللہ تعالی کو کہتا ہے کہ بدلے کا دن اللہ اور اس کے لئے آج پڑھوں یہ سورہ النام ہے اور بار نہیں آج اللہ فرماتا ہے اللہ نے اپنے آپ پر لکھ لیا خود فرض کر لیا کہ میں رحمت کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا پھر رحمت ہے کہ سارے مٹی میں مل جائیں بس بزماش بھی آرام سے مٹی میں چلے جس طرح وہاں رحمان الرحیم تھا اور سعج مالک یوم الدین یہاں بھی آیا کہ اس نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لیا ہے اس لئے وہ لازمان تمہیں قیامت کے دنے کٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں تو قیامت کا ثبوت ہی یہی ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے اس لئے انصاف کرے گا تب ہی سے رحمت صافت ہوگی ورنہ بروں کو گرد پھری چھوٹی مر جائے یہ اللہ کے بندوں کوئی رحم نہیں انتہا درجے کا جل جس کی بیٹی اٹھا کر لے گا مجرموں کو عدالت نے چھوڑ دیا یہ رحم کیا کیا انصاف و منظروم کے ساتھ اس کی بیٹی کی توہین ہوئی اس لئے رحم کا یہ باطل طور کہ رسول اللہ کورے والی کے پاس جاتے تھے والا نے بلکل غلط ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے بددعائیں کی ہیں لعنت کی ہیں صحیح بخاری حوالے کیا دوں بہت رنبی ہو جائے ورنہ صحیح بخاری میں آپ پڑھیں جب آپ کے داندان و بارک شہید ہوئے سرزخمی ہوا تو وہاں حضور نے فرمایا صحیح بخاری کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اشتدہ غضب اللہ ہے اشتدہ غضب رسول ہے اللہ بھی سخت ناراض ہے رحمت نے فرمایا غضب ان ظالموں پر اللہ کا سخت غضب ہے دانہ نے اللہ کے رسول کو زخمی کیا اور اللہ کے رسول کا بھی انتہائی غضب بین پر اس لئے یہ بات ذہن میں بٹھاؤ کہ رحمت کا یہ بلکل غلط معنی لے رہا ہے کہ کرتے رو کسی کو کچھ نہ دو ہاں ایک گنجا شاہ کفر میں جو دیتا ہے کرتا رہا ہے حضور کے ساتھ اسلام لے آئے اسلام علیہ السلام ویجب وما قبل ابو سویان نے کسی نے جوکش کیا کلمہ پڑھ لیا پہلے گناہ ماب یہ راستہ کھرا ہے یہ نہیں کہ کرتے رو اور رسول آنکھیں میٹ کر بند کر کے دیکھتا رہا کہ بس میری بیسی ہو رہی ہے اللہ کے رسول کی حضب کلحال تو یہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ حضرات کی کہ اے ایمان والو نبی کی آواز سے انتی آواز نہ کرنا ورنہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا اور تمہاری نیکیاں برباف ہو جائیں صرف اتنا جرمہ کوئی گالی نہیں دی کوئی آر توہین نہیں دی بات حضور کی آواز سے زیادہ بلند آوازیں کرتے اور اسی وجہ سے رسول کریم علیہ السلام کے جو خطیب تھے کہ جب قبیلے آتے تھے وفض ہے وہ اپنے اپنے خطیب لاتے تھے لیکٹرار ہوتے تھے اپنی باتیں سناتے تھے تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت صحابت بن قیس کھڑے ہوتے تھے بڑے لیکٹرار تھے حضور کے خطیب تھے آواز انتی تھے جب یہ آیت اتری تو حضرت صحابت سے مجلس میں آنے سے رکھ گئے حضور کے پاس آنا چھوڑ دی تو نبی علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ صحابت نہیں نظر آتا تو اس نے کہا جو پروسی جو انہوں نے کہا کہ ہم پتہ کریں بیمار آئے کیا گئے تو اپنے گھر میں بیٹھے رو رہے انہوں نے جا کر پوچھا انہوں نے کہا رہی میری آواز ہے ان کی قرآن میں آئے تو تر گئی کہ نبی کی آواز سے ان کی آواز ہوگی تو نیکسیاں برباد ہو جائے کیا کر حضور کی جزائی برداشت نہیں کر سکتا مجلس میں بھی نہیں جا سکتا تو نبی علیہ السلام سے جب آ کر کہا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آئیت ہوتا ہے اور حضور پاک نے فرمایا کہ ثابت ان لوگوں میں نہیں ہے جن کے عمل ضائع ہو جائیں گے اگر کسی کو تم زندہ زمین پر چلتے پھرتے شہید دیکھنا تکل جو چلتے پھرتے بھی شہید ہے اور مرے گا بھی شہید جنگے امامہ میں مسارمہ خلاف لڑتے ہو شہید تو قرآن پاک نے اس موقع پر کہا کہ ثابت جیسے لوگ جو یہ سن کر کہ حضور کی آواز سے انچی آواز ہو گئی تو نیکمیاں ضائع ہو جائیں گی اس لیے وہ اب کوشش کر کے اپنی آغاز نیچی کرنے کی فکر رکھتے ہیں کہ ہماری آواز ہونچی ناظر اگلی آیت پھر اس کے ساتھ کیسی شہباش ملی ان اللہی غزون اصوات من درسول اللہ کہ جو لوگ رسول کے پاس آ کر اپنی آوازوں کو تکلف سے کوشش کر کے پس رکھنا چارہ کرتے ہیں اولائکہ الذین امتحان اللہ قلوبا اللہ نے ان کے دلوں کا کر لیا ہے لِتْقْوَ لَهُمْ مَغْفَرَةُمْ وَاجَهُمْ نَظِمِ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہے اور بہت بڑے انعام کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ نے کہا رسول کے سامنے جو آزیں نیچی رکھتے ہیں ان کے لیے جنت ہے اور ان کے گناہ بخشے کر تو ایسی ذات پاک کے بارے میں لوگ گستاخیاں کرتے رہیں اور ہم خاموش رہیں کوئی دین میں ایسی گستاخی کی کوئی اجازت نہیں اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے زمانہ میں نہیں میں ایک فصل پڑھ لیتا ہوں حوالے کے آج میں مضمون ہے لمبے یہ امام دوسری کتاب آگی انہا علی اللہ وہاں سے لاؤنا زاد المال تو رسول کریم علیہ السلام کا زمانہ تھا ایک نابین صحابی تھے ان کے گھر میں یہودی آراد اہل کتاب سے نکاح جہز بڑی محبت تھی ان دونوں اور اللہ تعالی نے دو بیٹے بھی ان کو بڑے پیارے دیئے ہوئے تھے مگر وہ نام راضی ہودی آراد حضور کو گالیاں دیتی رہتی تقافیت آپ کی گستاخی کرتی وہ روٹتا رہتا تھا نابینہ ساتھ کہ یہ کام نہ کر فلا تم تیباد نہیں آتی فرمکانہ داتا لیلہ ایک دن پھر رات کو یہ ہوا اخذ المیولا اس نے ہتھیار لیا اس کے پیٹنے اس کو سیڑا وستہ کارا اور اس پر بیٹھ گیا خوب اچھی طرح دبا دیا پر قتل کر لیا بلہ غدالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول کریم علیہ السلام کو بیس وقت خبر ہوئی کہ ایک عورت مدینہ میں قتل ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح قتل ہوا ہے بتاؤ اس کے بارے میں کسی کو پتا تو وہ نابینہ صحابی خاندی اٹھ کھڑا ہوا اس نے کہا حضور میں نے خود قتل کیا اللہ نے اس سے بیٹے بھی دیئے تھے محبت بھی تھی یہ کام کرتی تو آپ نے فرمایا تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ایسا کرے تو تو مرسادی ہو جاتا اس کو تو قتل کیا جائے گا بلکل حدن معافی کوئی نہیں غیر مسلموں کا اس کی بات پھر کریں گے تو رسول کریم علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے یہ اعلان کرمایا اب یہ ہنسی عالم ہے علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ یہ حجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے اور حدیث کی کتاب پر انہوں نے حاشیہ لکھے اور جب موت ہوئی تو سارا مدینہ بند ہو گیا اور گورنر سے لے کر سب جنازے میں شامل ہوئے آج تک پورا عالم مانتا کہ علامہ سندھی نے جیسا دین سمدھایا کوئی نہیں سمدھا بہت بڑے عالم یہ نسائی کا حاشیہ تو اس میں اسی حدیث پر لکھتے ہیں یہ سمدھے ایک سو آٹھ اور ایک سو نون صفح اور نسائی شریف کے یہ ساتھ آشیہ ساتھ مہدود کہ اس حدیث سے پتا چل گیا کہ غیر مسلم جو ہمارے ملک میں رہتا ہوگا اگر وہ اپنی زبان بندنی رکھے گا اللہ رسول کے بارے میں تو اس کا کوئی زمانہ نہیں کوئی اس کی زمانہ سے نہیں فیلو قتل ہو اور اس کا قتل جو ہے بالکل حلال ہے مصر میں حضرت عمر بن عاصر گورنر سے تو ایک صحابی حضرت عرفہ ابن الحارسر کنڈی ایک عیسائی کے پاس سے گزرے انہوں نے اس کو دعوت دی کہ اسلام لاؤ یہ سمدھ دو سو صفحات اور جلد ہے نومی اثنانوڑ کو بڑھا گی تو جب کہا اسلام لاؤ فتح ناولن ربی اس نے تو حضور کو گالیاں دینی شروع کر دی عیسائی نے بذکر اور آپ کو برا بلا کا ان کے پاس اس کا قورت تو کوئی اتحارتا ہے انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور اس کی ناک توڑنی اتنے زور سے مکہ مارا تو حضرت عمر ابن الحارس کے پاس گیا تو حضرت عمر ابن الحارس نے کہا ہم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں تھیدائے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ تم ہماری رہیے تو ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے صحابی رسول نے کہا عرفہ نے ہم نے یہ نے ذمہ دیا کہ ہمارے ملک میں راہ اور تمہیں کھلی چھٹی ہے کہ ہمارے نبی کو علانیاں گاریاں دو کیا موادہ ان کے ساتھ یہ ان کو اتنی بڑی رہت ہے کہ اپنے گرجوں میں جو کرنا چاہتے ہیں اندر چھوپ کرو کرتے پھریں اور جو ان کے بس میں نہیں وہ بوجھن پر نہ دا گیا ایسا ٹیکس نہ لیں جو نہیں دے سکتے اگر کوئی دشمن ان پر چلائی کریں تو ہم ان کی حفاظت کریں اور جو فیصلے یہ آپ نے نکاح اطلاق کرنے چاہتے ہیں اپنے پادریوں سے کرائیں اگر اس خود سار اسلامی عدالت میں آ جائیں کہ ہمارا فیصلہ مسلمان عدالت کریں تو پھر ہم پھر ہم ان کا رسم و رواج نہیں دیکھیں گے اللہ رسول کا حکم اگر یہ چھوپ پھر کوئی کرتے ہیں باتیں اپنے حجروں میں تو ہم اس کی دون نہیں کریں گے کہا اللہ عمر صدق حضرت عمر نے پھر کہا بلکت تو نے ٹھیک ہے ہم نے ان کو جو زمانہ دے رکھی اس بات کی ہے کہ اپنے گھروں میں جو کرنا کرو ورنہ اللہ کے رسول کو گالیاں دینے کی ہم نے کوئی ان کے ساتھ شرط نہیں کیا اور نہ اس کی اجازت لے آئے بٹا کسی اللہ آئے کھڑی زاد الماد امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی تیسری جلد انہوں نے حضور کے سارے فیصلے جو آنا نکاہ طلاق نواز روضہ ایسی پیاری کتاب ہے یہ چار جلدوں میں اگر اردو ترجمہ آپ کو مل جائیں کہ حاصل کریں نامی ایسا پیارا رکھا زاد الماد تھی حدی خیر لے بات کہ اگر تم آخرت کا کوئی سامان کٹھا کرنا چاہتے ہو قیامت کے دن کام آئے تھی حدی خیر لے بات اور اس کے لئے ساری مخلوق سے جو آلہ ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ ڈونتے ہو تو یہ کتاب پڑھو پوری کتاب میں جو انا مسئلے صرف حضور کی سنت کے مطابق ہیں تو یہاں پھر لکھا انہوں نے حضور کو کوئی گالی دے مسلمان دے یہ ہماری دے یہ زمین دے یا کوئی ایسا غیر مسلمان جن سے ہمارا معظہ بے شک انڈیا یہ دوسرے ملکوں میں رہتا صحبتانو صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قضاء بے اہدار دم امی و لد العام وہی حدیث تو میں نے سنائی کہ حضور علیہ السلام سے صحبت ہوا ہے کہ آپ نے نابین صحابی نے جب اپنے بچوں کی ماں کو قتل کیا قاتلہ مولا علیہ السلام اپنی لاؤنڈی کو اس نے قبر کر دیا تو رسول کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں کوئی اس کا معافضہ نہیں نہ اس کا کوئی نوٹ سے لیا جائے و قاتلہ جمعات من الیہود اللہ سب بہی و آزاہو اور اسی طرح یہودیوں میں سے جو حضور کو گالیاں دیتے سے اور دکھ دیتے سے آپ نے باقیدہ دستے بیج کیا سعی بخاری میں قتلِ قاب بن عشر پڑنا دستے بیجے اور بقی تک گہر افسر کرنا دعا کی کنگی مل کرنا بڑے عجیب طریقوں سے رافعہ کو خیبر میں اور قاب بن عشر اور مدینہ میں قتل کرنا اور آج تک یہ سارے چیستیں کہ یار ایسا دھوکہ حضور نے کہا اگر تمہیں غلط باتیں کرنا پڑے کر لینا مگر ان کا خاتمہ کرو یہ اللہ رسول کو دکھ دیتے ہیں تو فرمایا یہودیوں کو بھی قتل کیا وَأَمَّنَ النَّاسِ يَوْمَ الْفَتْحِ اور فتح مکہ جس دن وہ آئی ہے رحمت اللہ العالمین کی سنا رہا ہوں بقواس کرتے ہیں حضور کورا بردائے حضور نے سر بڑا دی ہے ان کی مکہ جس دن فتح ہوا ساری دنیا کو چھٹی دی کہ معافی ہے فرمایا چار آدمی قابے کے غلاف کے ساتھ بھی لٹکے ہوں گے نہ نہ چھوڑ قتل کر دو اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں دو خلیتے ہیں وہ ہمارے بات رجال ومراتان دو عورتیں تھیں چار مرد اس لیے مکہ جہاں خون حرام مغراب نے میرے لیے گھنٹے کے لیے حلال کیا گیا اڑا دو ان ظالموں اور دین برباد نہ کرو بغیرت بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو گاڑیوں اور رسول کو تو تم بس رحمت اللہ العالم کوڑا سر پر کہاں ہے کوڑے کی رویت مولوی بھی توبہ کریں اور یہ بھی باز آجی ورنہ دکھائیں کوئی کتاب بنیئے جیسے میں یہ رویت کہ بوڑے جو تھی آپ کے سر پر کوڑا دارے جھوٹ بھوڑ لیں رسول اللہ اس لیے آئے تھے کہ لوگ ان کے کوڑے ڈالتے رہے وَقَالَ مَلِقَعْ بِدْ مِلْعَشْرِ آپ نے کعب مِلْعَشْرِ تو یہودی سردار کے بارے میں کہا کہ کون یہ کام اپنے ذمہ لیتا ہے فَإِنَّوْقَدَ اللَّهُ وَرَسُولَ صلی اللہ کہ اس نے اللہ رسول کو دکھ دیا ہر وقت میرے خلاص شہروں میں بقواس کرتا تو چلے گا صاحبی گھس گئے اس طریقے سے اس کے مقام کے اندر رات کو قفر کر دیا وَأَحْدَرَ عَدْمَعْ عَبِيْ رَافِ عَبِيْ رَافِ عَبُو بَرْضَ عَبِيْ رَزِيَ اللَّهُ بیٹھے تھے حضرت عبو بقر اسے خلیفہ تھے تو ایک شخص نے حضرت عبو بقر رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی یہ صحابہ والے بھی سوچ رہے ہیں کہ رسول رسول ہے عبو بقر امت کسنے بڑے سردار ہیں مگر ان کا وہ مقام نہیں ہے جو ربی علیہ السلام کا تو عبو برزا عَبِيْ ساتھ ہی دی تو ایک شخص نے آپ کو گالیاں دیں تو عبو برزا غصے میں آگئے انہوں نے کہا حضرت عبو بقر رضی سے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کروں تو غصہ پہلے حضرت عبو بقر رضی ان کو بھی آیا ایسا گالیاں دیں ان کو دے رہا تھا مگر ان کے ایسا کہنے پر وہ غصہ پی گئے بعد میں وہ شخص چلا گیا تو آپ نے پوچھا کہ تو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ قتل کی اجازت دیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تو قتل کر دیتا انہوں نے کہا ہاں یا حضرت عبو برزا صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے میں غصہ پہلے کیا جس نے حضرت عبو بقر علیہ کو گالیاں دی تھی یہ عبو برزا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس کو قتل کریں تو آپ نے حرمان لحصت حاضر یا حضرت عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کا یہ مقام دیں کسی کو گالیاں دیں ٹھیک ہے بہتگی کر رہا مگر اس کو قتل کرنے کا حق نہیں یہ مقام صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا مرتبہ کہ دو شخص یہ جرد کرے گا وہ نہیں جندہ رہے فہادا قضاء صلی اللہ علیہ وسلم میں قضاء خلافائے منباز رضی اللہ علیہ وسلم یہ میں دو سو تیرہان دو سو چودہان سے پڑھتی سی گئے تو کہتے ہیں یہ دیکھ رو رسول اللہ کا فیصلہ جو ایسے کرتے تھے چار مرد دو عورت کعب ایک ساتھ لٹکے گئے ختم کروا گئے رحمت اللہ علیہ وسلم جو چیئے کھاتے رہا توبہ یہ رحمت اللہ علیہ وسلم بتاتے اللہ کے رسول نے جو رحم کے قابل جن پر رحم بھی بڑا کیا بین کو دیکھا ہم توبہ کر گئے مافی مغلی ٹھیک درست ہوگا جو بگڑے ہوئے ہیں خراب ان کے سر اڑا ہے ذرا ترس نہیں کہا اور یہاں آپ لوگوں کی توجہ میں دلاؤں گا کہ قرآن پاک میں رحمت قضی صورہ نور میں دیکھ لینا اللہ کہتا زانی مرد اور زانی عورت کو سو سو کھوڑے مارو شادی شزاگر نہیں اور وہاں ایک جماعت بھی موجود ہونی تھی یہ آگے کیا کہتا اللہ کے دین کو نافذ کرتی یعنی سزا دیتے وقت تمہیں ذرا ترس نہیں آنا تھی اللہ سے بڑا کوئی رحم الرحمین ہے وہ گزہ نہیں ترس آگیا دین تباہ ہو گیا وہ ترس وہاں کرو جہاں ترس کا کوئی فیدہ ہے فمن افا واصلا یہ قرآن سے یاد رکھنا محض معافی افے بیجا سردیے خون احجاد بے موقع معاف کرو گے تمہاری بیٹی لے جا رہا کوئی باد نہیں لے جائے جو مرنے کا مقام ہے بے موقع معاف کرنے سے رگوں میں خون جو ہے جم جاتا بے غیرت ہو جاتا جو معاف کرنے سے ٹھیک ہو جائے کہ درست ہو جائے گا وہاں آجر ہے توقع ہے کہ یہ باد آجے گا توبہ کرتا ہے ٹھیک تو کہتنے ہیں یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ اور آپ کے بعد آپ کے خلیفوں کا وَقَذَاُوا خَلَفَادِ عَمِنْ بَعْدَیِ رَضِي اللَّهِ وَلَا مُخَالِفَ الْحَمْ مِنَا الصَّحَابَةً اور کہتنے ہیں حضرت ابو بکر کوئی مخالف دکھاؤ کہ کسی خلیفہ نے کہا اگر نہیں قتل نہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کو جو اگلی جو قتل ہوگا وَقَذَا عَضَاهُمُ اللَّهُ مِن مُخَالِفَ ذِحَادِ الْحُکْمِ اور اللہ نے رسول اللہ کے خلیفوں کو بچا کر رکھا کہ انہوں نے حضور کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا وَقَذَرَ وَعَبُوْ دَعُوْزِ سُنَنَا عَنَا عَلِي رَضِي اللَّهُ قِرَّمَ اللَّهُ وَجَانَا يَهُوْدِيَةً اَنْكَانَ تَشْلِمُ النَّبِي صَلَّمَ فَتَقَوْتِيَا فَخَانَا كَرَدُ حَتَّى مَاتَدْ فَعَبْتَلَى رَسُولَ اللَّهُ سَلَّمَ دَمَا وہی رویت نبی نے والی کہتا ہے حضرت علی رضی نے یہ قصہ سنایا کہ اس کا گرہ دبا دیا اور اس کے پیر میں خنجر چبو دیا تو حضور نے اس کے خون کو ختم کر دیا وَذَكَرَ صَحَابُ سِعِرْ وَالْمَغَازِيَنِ عَبْنِ عَبَاسِ رَضِي اللَّهُ قَارَ حَجَتْ عِمْرَاتٌ النَّبِيَ صَلَّمَ بِقَارَ مَلِيَا حضرت ابن عباس حرماتے ہیں کہ ایک عورد نے رسول اللہ کی گستاخی کی تو نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ کون اس کو ختم کرتا اور میرے عزت کی حفاظ کرتا فَقَارَ رَجُلٌ مِّن قَوْمِ عَنَا اس کے اپنے خاندان کے لوگوں میں سے ایک نے کہا حضور میں یہ کام کرتا ہوں فَنَا حَضَا فَقَاتَ اللَّهُ اُٹھا اور جا کر اس کو قدل کر لیا فَأَخْبَرَ النَّبِي صَلی اللَّهُ حضور کو آ کر بتایا فَقَارَ لَا تَنْتَوْفِيَا اَنزَان عربی معافرہ کے دو بکڑیاں بھی اس میں ایک دوسرے کسی نہیں مار رہی یعنی ذرا برابر اس کا کوئی ہنگامہ نہیں کوئی نوٹس نہیں بدکار تھی نعوذ بلا ختم ہوئی وَفِذَارَ اَكْبِضَ اَشْرَ حَدِيثَ اَمَّا بَيْنَا سِحَان وَحِسَان وَمَشَاہِر وہا اجماع و صحابہ تو ابن قیم فرماتے ہیں اس میں اس مسئلے میں دس سے زیادہ حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں حسن ہیں مشہور ہیں اور سارے صحابہ کرام کا اجماع ہے وَقَدْ ذَكْرَ حَرْبِ ہی مسائلہ مجاہد کہا اللہ عُطِعَ عُمَر رضی اللہ علیہ وسلم سب بن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ اپنے مسائل میں حرب لکھتے ہیں کہ مجاہد رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عمر کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے حضور کو گالیاں دی حضرت عمر رضی نے قتل کر دیا اس کو سُمَّ قَالَ عُمَر رضی اللہ عنہ مَنْ سَبَّ اللَّهَ وَرْسُولَهُ وَسَبَّهَدُ مِنَ الْاَنْبِيَا فَقْتَرُو حضرت عمر رضی نے اعلان کیا جو اللہ کو گالی دے گا جو رسول کو دے گا یا نبیوں میں سے کسی کو دے گا یہ ہم قانون میں مانتے ہیں کہ یہ ہماری خامی ہیں شریعت عدالت بھی کہہ چکی ہے نظریاتی کے اندر سارے نبیوں کا لکھو کیونکہ یہ باقی بکتے رہے ہیں جو ہم آدم علیہ السلام تے لے کر رسول اللہ تک سارے نبیوں کی حضرت کے محافظ ہیں سب کو اپنا نبی مانتے ہیں اس لئے کسی نبی کی بھی توہین کریں یہ صرف جو لکھا نا موجودہ نبی علیہ السلام نہیں عام کرنا تھی کسی نبی کو بگالی دے قتل سُمَّ قَالَ مُجَاحِد عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رضی اللہ عنہ تو پھر حضرت ابنِ بَاسِ رضیم سے نکل کیا ہے مجاہد نے اَيُّمَا مُسْلِمَن سَبَّ اللَّهَ وَرْسُولَهُ اَوْ سَبَّ اَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءَ فَقَدْ قَذْا بَرَسُولَهُ بَرَسُولَهُ سَرْسَن کہ کوئی مسلمان جو اللہ کو رسول کو گالی دے یا کسی نبی کو اس نے اللہ کے رسول کو جھٹایا وہ مرتد ہو گیا یستطاب اس سے توبہ کرائی جائے فَنْ رَضَ بَاسْ آگیا معافی مانگلی دوبارہ اسلام میں آگیا ٹھیک ہے وَإِلَّا قُتِلَ خَتْم وَأَيُّمَا مُعَا حَدٍ عَانَ اور جو غیر مسلم ہے ہمارے ملک میں ہم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا گروہ ہم احساس کریں عزت بڑی ان کی جتنی اللہ کے رسول نے ان کی عزت کیا کوئی نہیں کر سکتا حضیث پاک میں فرمایا جس نے کسی کو اپنے ملک میں رہنے کے لیے معافی اس کے ساتھ کیا غیر مسلم کی سے مگر بعد میں اس کے ساتھ ظلم کیا اس کی چیز اس کی مرضی کے غیر لے لی یا اس کی توہین کی تو دین قیام کے میں اس مسلمان کے خلاف حضور نے فرمایا مدنی ہوں گا کوئی معافی چھوٹا نہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں مگر عزت کرتے ہیں یہ تھوڑو ہی مسلم ہے کہ ہمارے نبی کو گالیاں دیں تو فرمایا اگر وہ غیر مسلم ہے جو اس کے ساتھ ہمارا موازہ تھا ختم ہو گیا اب اس کو قتل کرو کوئی اس کے لیے گرنٹی نہیں نہ خواہد دیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لوگوں نے کہا وہ ایک راہب کے پاس سے گزرے یہ گرجوں میں جو پادری ہوتے ہیں رسے باندھے ہوتے ہیں تارک دنیاں تو لوگوں نے کہا یہ تو نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتا اگر میں سن لیتا اس کو گالیاں دیتے تو قتل کر دیتا ہم نے اگر ان کو اپنے ملک میں رہنے کے لیے کوئی موعدہ ان سے کیا ہے تو اس میں یہ بات ہے کہ ہمارے نبی کو گالیاں نہیں دیں گے اس کے لیے قرآن مجید پڑھنا سورت توبہ ابا کہتا یوتر جزیتہیں یہ دیں وہم ساغرون کہ یہ عیسائی اور یہودی ہیں ہاتھ پر رکھ کر ہمیں ٹیکس دیں اور ساغرون بن کر رہے ہیں چھوٹے گھٹیا اور یہ گھٹیا ہے کہ میرے باپ کو گالیاں دو تو میرے سے کسی نام اوچا ہو گیا نبی کو گالیاں دے اور مسلمان ہاتم ہوتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں پھر ساغرون نہ رہے اسی پر امام مالک فرماتے ہیں کہ جس نبی امت کے نبی کو گالیاں دی جائیں اس امت کے لئے زمین پشت سے پیٹ بہتر ہے دندہ رہنے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائیں لوگ سارے ایسی بغیارت امت تو حضرت ایبی نے ہمارے فرمایا میں سن لیتا تو قتل کرتا ہم نے ان کو جو ذمہ دیا اس پر نہیں کہ نبی والا آثار اور صحابہ سے بزارے کا کثیرہ اور اسی طرح دوسرے صحابہ سے بھی اس بارے میں بہت رہیتے ہیں یہ میڈیا ہمارا جو اللہ اس کو حضرت ہے کیسے رحمت رحمت کر رہا مسلمانوں کو بغیرت بنانا چاہتا وَحَقَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْإِمَّةِ الْإِجْمَعَالَ قَتْلِ اور کئی ایک اماموں نے اجمع نقل کیا کہ امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ ایسے لوگوں کی سزا قتل ہیں کہ آلہ شیخو نا ہمارے استاد اماموں نے تعمیہ کچھے تھی کہ لوگ کہیں گے نہیں کچھ امام بعد میں کچھ ہیں نہیں اس کی سزا قتل نہیں جو غیر مسلم ہیں ان کا پھلا فرماتے ہیں پھر اجمع کا مطلب کیا ہوا وَحَوَ مَحْمُولٌ الْإِجْمَعَالَ صدرِ الْاوَل مِنَ السَّحَابَةِ وَتَّابِ کہ یہ اختلاف باز والوں کا جر اس کی کوئی قیمت نہیں کیونکہ پہلا دور جو ہے ہمارا صحابہ اور ان کے شاگرد ان میں کوئی ایک رائے جس کے خلاف نہیں سب کا اتفاق کرنے بات وَالْمَقْسُودِ النَّمَا ذِكَرْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم قضائے جی من ثباؤ تو کہتے ہیں ہم نے جو یہ باتیں لکھی ہیں اس سے لوگوں کو بتانا ہے کہ رسول اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کیا حکم دیا ہے ان کے بارے میں جنہوں آپ کو گالیاں دیں اب ایک بات جو یہ کہتے ہیں لوگ فران آدمی آپ کو انہیں اس کو چھوڑ دیا معافی دے دی معافییں بھی دیئے آپ نے سن لیا نا کہ معافی دینے سے اگر کام چلتا ہے تو آپریشن تو ڈاکٹر اس ہی وقت کرتا نا جب مایوس ہو جائے ورنہ پہلے یہ پلستر لگایا جائے دوسرا تو رسول اللہ چھوڑتے تھے اسزا بھی دیتے تھے دونوں مثالیں ہیں کعبہ سے لٹکے بھی قتل کروایا ہیں ابو رافع اور کعب کو ان کے محلوں میں قتل کرایا وہ تم چھپاتے ہو اور معافی کے معاف کا لکھتے ہیں وَأَمَّا تَرْقُوا صلی اللہ علیہ وسلم بہت نقطے اچھیں تھے اسی لئے میں فصل پڑ رہا ہوں ہر بات کا دعا بین کا وَأَمَّا تَرْقُوا صلی اللہ علیہ وسلم قتلہ من قضا فی حضر عبی قول اے دل فَإِنَّكَ لَمْ تَادِر تو ایک شخص نے جب آپ تقسیم کر رہے تھے مالِ غریمت تو یہ کہا اللہ سے ڈھار اور انصاف کر تو انصاف نہیں کر رہا تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا وَأَمَّا تَرْقُوا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح ایک معاملے میں حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کر لیا زمین کا کیس تھا تو دوسرا حالانکہ وہ صحابی تھا اس نے کہا تیری فپی کا بیٹا جو ہوا یہ بھی گستاخی تھی مگر اس بات میں ایک بات اور میں کہہ دوں جو یہاں نہیں لکھی کہ ایک ہوتا غیب میں وَأَمَّا تَرْقُوا صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَّا تَرْقُوا صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان سے بھی ہو سکتا بات اور یا رکبی بیٹیاتی ہوگئی وہ غیض و غضب کی بات دور ہے جو سوچ ہم اس کے باقیدہ کرے مسئلہ اس کا اس کو بھی ذہن میں رکھنا وَأَمَّا تَرْقُوا صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَّا تَرْقُوا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول تو نے جو یہ تقسین کیا یہ جلی ٹھیک نہیں اور کسی نے یہ کہا دیا کہ ایک طرح تُو کہتا زیادتی نہ کرو اور خود زیادتیاں کرتا فَذَلِكَ أَنَّ الْحَقَّ لَهُ کیسی نکتے کی بات ہے کہ یہ حق ہے نبی علیہ السلام کا اپنا آپ سے زیادتی کی نا اس نے حق والا جو ہے وہ معاف کرتا مجھے کہا لی جی میں کہتا چلو دفع کرو کر سکتا مگر عدالت قانون کے مصابق فیصلہ کرے معاف کرنے کا تو کہتنے رسول اللہ کا حق تھا فَلَوَئِن صَوْفِحَو آپ بے شک وہ لے لیں فَلَوَئِن تَرْقَو جا اس کو چھوڑ دیں وَلَيْسَ لِمَّتِ تَرْقُ اِسْتِفَائِ حَقِّ اب بعد میں آنے والی امت اور قاضی ان کو حق نہیں داؤ حضور زندگی میں کسی کو چھوڑ دیتے اپنا حق نہ لیتے ٹھیک ہے اب جو کرے گا جو قانون مقرر ہو گیا کہ قتل ہے اس کی حصہ وہی نافذ ہوگا وَهَذًا فَإِنَّ حَذَا قَانَ فِي أَوَلْ لَمْرَ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں پہلے پہلے تھیں جب سزائیں نہیں اتری تھی حیث و کانا صلی اللہ علیہ وسلم محمورم بلاف وصفے اس کے لیے قرآن سے پڑھوں کہ جب یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو مگر ساتھ ہی پھر جب آگیا کہ اب ہاتھ روک رہیں گے ضرور سے اڑا دیں قرآن کی حیث پڑھوں وَهَذًا فَإِنَّ حَذَا قَانَ يَعْفُونَ حَقِّ لِي مَسْلَةِ تَعْرِی فَجَمْ الْكَلِمَةِ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کئی مرتبہ معاف کرتے تھے کہ شاید ان کے دل نرم ہو جائیں اسلام کی طرف آ جائیں اس کو فیضہ ہو جائیں وَلَيَا اللَّهِ يَنْفَرَنَّ آسَانُو اور لوگ نفرت نہ کریں وَلَيَا اللَّهِ يَتَحْدَّثُ وَأَنَّا اُقَاتِ صلاح صحابہ کئی مرتبہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے سورے اس کو قتل کی راض ہو فرمایا یار میرے اصحاب میں کہلاتا اندر سے بے شک منافق لوگ صاحب بھی کہتے ہیں مروانہ شروع کرنے دعائی مات جاگی کہ بگانے تو قجارہ یہ تو اپنے اصحاب کو ہی قتل کرنے لگا کئی مسئلتیں دیں اور لکھنے ہیں یہ ساری باتیں معاف کرنا تعریفِ قلب کرنا اپنا حق نہ لینا یہ حضور کی زندگی تک سو اب نہیں امت کو حق کہ کسی کو معاف کر دے چھوڑ دے یہ تیسری جلد میں سے میں نے یہ صفحے آپ کے سامنے پڑھ دی اب ایک حوالہ عیسائیوں کا دینا ہے اچھے عیسائی جو وہ ایسا نہیں کرتے پڑھے لکھے عالم ہیں کتابیں لکھتے ہیں مگر وہ مانتے ہیں کہ سزا قتل ہی ہونی چاہیی باقی احتیار سنی بہت پہلے کی بات ہے اس وقت ہے توہینِ رسالت کا مقدم یہ ایک مضمون چھپا تھا اور اس میں یہ بات پھرنا آگئی مضمون لکھا تھا مولان آیت نہیں خرم مراد رحمت اللہ نے تو پہلے تو یہ بات سنیں ایمان صالح کرنے والی عیسائی میدر تھا انگریز انگریزوں کا زمانہ تھا اس کی بیوی بکواس کرنے سے باز نہیں آتی جو ملازم تھا وہ مسلمان تھا اس نے ایک دن اس کو ختم کر میدر کی دیگی قتل کر لی شاہ نے رسالت میں گستاخی کے جرم میں ایک خان سامانے ایک انگریز میدر کی دیگی کا کام تمام کر لی ان کو ادمہ چل پڑا سارمیہ محمد شفی متوفہ جنور یونی سبتیس بہت بڑے آدمی تھے علامہ اقبال کے پائر سے مل کر مسلمانوں کا سوچتے تھے وہ وکیل تھے جو برطانیہ کے زیرت سلط ہندوستان میں واہ سرائے کی اگزیکٹیو کونسل کے رکن بھی تھے اس کے مقدمے کی پیردی کی دوران بیس ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہو گئے دب یہ بیان دے رہا تھے نا دارت میں وکیل رو پڑا ہائی کورٹ کی انگریز جا جنہوں نے بڑی حیرت سے دیکھتے پوچھا سار شفی کہ آپ جیسے تھنڈے دلو دماغ کا بلاند پایا وکیل کی اس طرح جذباتی ہو سکتا اتنا آرہ عقیل ہوتے پڑا لکھا تو نے رونا شروع کر دیا سارمیہ محمد شفی نے رانگ اور حسرت برے بیدے میں جواب دیا جناب آپ کو نہیں معلوم ایک مسلمان کو اپنے پیغمبر کی ذات سے کسی کیا رہی عقید تر محبت ہوتی کیا سمجھا ہوں میں آپ کہ نبی کیا ہوتا ہے سار شفی بھی اگر اس وقت وہاں ہوتا تو وہ بھی یہی کر گزرتا جیسے ملزم نے کیا ہے آپ جس کو رو رہے ہیں یہی کرپراش میجر کی دیگر کو ختم کرتا ہم نے حضور کا کلمہ پڑھاتے اس لیے کہ ہمارے سامنے حضور کو گالیاں ملکی رہیں آگے پھر لکھتے ہیں خورم رضا رحمت اللہ رب ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے بعض مسیحی بانیوں نے ان مسلمانوں سے وہ ہی اچھ ہیں میڈیا والوں سے ہمارے بعض مسیحی بانیوں نے اس قانون کے معاملے میں حق پسند آنا اور موجود المسرک اختیار کیا صوبہ بلوچستان اسمبلی کے جہانی بشیر مسیح کے الفاظ ایسے موقع کے آئینہ دار ہیں انہوں نے کہا تھا ہم اس قانون کے خلاف نہیں کوئی بھی سچا مسیح توہین رسالت تر صبر نہیں کر سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی کوئی اس قبی جرم کا مرتب ہوتا ہے تو موت سے بھی زیادہ سخت سزا کا حق دار ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بے گناہ کو قانون کا نشانہ بنایا جائے کتنی انصاف کی بات کہ چھانبین اچھی طرح کرو باقی اس نے کہا سزا موت سے بڑھ کر ہونی چاہیی وہ میں تورات سے پڑھوں گا یہ بائبل میرے پاس ہے کہ اس سے ہلکی جرم پرک سٹونیں پتھروں سے اولادو اس کو قتل بھی نہیں کی تلوار سے ختم سنگسار کرو اس کو پڑھوں گا کسی سزائیں چھوٹے چھوٹے جرم پرکوں مسپر ہو رہے ہیں اپنی کتاب ذرا دیکھو مسلمان نہیں مسلمان پرشد پسندر اور یہ قوید پڑھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب دوسرے اسی طرح ماں نامہ کلام حق میں پادری ڈاکٹر کیل ناصر کے بیٹے میدرٹی ناصر کے الفاظ ہم سی ہی تعدیرات پاکستان کی دفعہ دو سو پچانے سی یعنی گستاخِ رسول کی سزا کے مخالف نہیں ہم صرف یہ درخواست کرتے ہیں کہ خصوصی کمیشن منا جائے غیر جانب دارانہ تحقیقات کریں اور اگر ملزم واقعی مجرم ہو تو اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے ورنہ بسورت دیگر رہا کر دیا جائے مقدمہ بھی خصوصی حضارت میں چلایا جائے اور ملزم کو تمام قانونی صورتیں بہم پہنچائی جائیں تاکہ قلیتوں خاص طور پر مسیح قلیت کچھ حفظ و انصاف کا احساس ہو اور یہ مطالبات بجا ہے بلکل ہم بھی اس کے ساتھ کہ چھانبین ہونی چاہیئے ہوں ہی نہیں بانہ بنا لو لوگوں کو مارتے پھر ہو مگر سزا تھی کہ جو حرامی یہ کام کرتا اسی لائقے کہ اس کو ختم کر دی اب ذرا سنیں باپ کو گالی دی اللہ کو نہیں دی رسول کو نہیں صرف اپنے ماں باپ کو کہہ دیا کہ ان پر لانت گالی دی اس کی صحیح کیا ہمیں کہتے ہیں اور کوئی ملہ مولوینی یہ لے کر جاتا کہ یہ پڑھو تمہارے نبی کیا کہہ گا ہے ہمیں کہتے ہیں جو اسلام چھوڑے مرزا جی یار تم کیوں قتل کرسکی رہا ہے یہاں کیا دکھا کہ دین کو چھوڑ کر بدفرستی اختیار کرے یا اور سر جائے پتھروں سے اڑا دو شہر کے باہر لے جاؤ علماء بھی ہوں سالہ شہر ہو پتھروں سے اس کو ختم کرو ایک طرف تو آپ دیکھیں یہ خروج ہے اور اس میں اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لانت کرے وہ ضرور مارا گیا ہاں سترینی آیت باپ اکیس جیسے رکوع ہوتے ہیں ان کے باپ ہیں اور اس کی آیت نمبر ہے سترہ کہ ماں باپ کو گالی دے دی سزا موت اس کو ختم کرو آگے پھر آیا کفر کی سزا مسلمان ہوتے ہیں کافر ہو جائے کافروں والے کام کرے ہمارے اپنے رو رہے ہیں نہیں مرتضی کی سزا نہیں ہونی یہ کھیل ہے اسلام کدھر سے آؤ درستہ نکل جاؤ اسلام کہتا بھئی آنا آئے تو سوچ سمجھ کر آؤ نہیں اسلام پسند باہر رہو کون زبر دستی جو میں مسلمان ملاتا ہے آنا آئے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ آئے اور تفریق نکل جائیں دوسرے دروازے سے پھر جو نکلے گا ختم اب اس کی سزا سننیں احبار یہ بھی ایک موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کہتا ہے کفر کی سزا اور اس کا باب ہے چوبیس دس نمبر سے شروع تھا اور ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا جس کا باب مصری آدمی تھا مصر میں پہلے رہتے ہیں نا تو مصری آدمی نے نکاح کیا تھا اسرائیلی عورت سے اس سے ہوا تھا نکل کر بنی اسرائیل کے درمیان گیا اور اس اسرائیلی عورت کے بیٹے نے خیمہ گاہ میں یہاں دنگل میں خیمے لگے ہوئے تھے چالیس سار رہا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اسرائیلی مرد سے جھگڑا کیا وہ کسی دوسرے اسرائیلی مرد سے جھگڑ پڑا تو اسرائیلی عورت کے بیٹے نے پاک نام پر کفر بکا ارلان اللہ تعالیٰ کو گالی جی ارلان کی اور وہ اس کو موسیٰ کے پاس لائے اور اس کی ماں کا نام شروع امید تھا جو دان کے قبیلہ میں سے دربری کی بیٹی تھی تب انہوں نے اس کو قید میں ڈالا جب پہ کہ موسیٰ خدا کی بات کے مطابق حیث لائے دیل میں ڈال دیا کہ حضرت موسیٰ خدا سے پتا کر کے شریعت کے مطابق حیث لائے کریں اور خداون نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ کافر کو خیمہ گاہ سے باہر لے جاؤ کینپوں سے باہر اور سب جنہوں نے اسے لانت کرتے سنا اس کے سر پر ہاتھ رکھیں اور ساری جماعت اسے سنگتار کریں اور بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جس انسان نے اپنے خدا پر لانت کی گناہ اس کے سر پر ہوگا اور جو کوئی خداون کے نام پر کفر بکے وہ ضرور قتل کیا جائے گا ساری جماعت اسے ضرور سنگتار کریں خواہ وہ پردیسی ہو یا دیسی دیسی اسرائیلی ہے پردیسی جو مصری ساتھ آگئے ہیں جس کسی نے خداون کے نام پر کفر بکا وہ قتل کیا جائے گا یہ دس آیت سے لے کر میں نے سولہ تک پڑھ اب دیکھیں کہ کوئی اتنا بڑا قصور نہیں تھا کہ ہفتے کے دن دنیا کے کام کرنے بند تھے یہ شکر کریں کہ ہمیں جو سورہ جماعت ملی اس میں صرف یہ قضان ہو تو کام چھوڑ دو نماز پڑھی جائے جاؤ پھیل دو پھر روزی چلاش کر ان کے لیے چاو بیس گھنٹے بند تھا کھانا نہیں کھا سکتے دنیا کے کام بالکل حرام کہ جماعت کو جب سورج غروب ہو آج جیسے اس وقت سے شروع ہو کر ہفتے کی رات شروع ہونے تک ایک دن اور ایک رات پہلے کا پکا پکا کھالو تم کھانا نہیں کھا سکتے کوئی دنیا کا کام نہیں کھا سکتے اب یہ سننیں اس پر کوئی کیا صدا ملی ہماری کتابوں کو روتے ہیں کوئی یہ پڑھ کر ان کو سنایا جب پتہ لگے نا پادریوں کو اور بشپوں کو کہ جس دین کو لیے پھر اس میں کیا ہے اسلام کو روتے ہو تم ثبت کو توڑنے والے کی صدا پھر ہفتے کے دن کام کیا کیا صرف ایند نے کٹھا کر رہا تھا بیچارہ جنگل میں سے نا ایند نے کٹھا کر رہا تھا کل کو جلائیں گے اور جب بنی اسرائیل بیابان میں تھے انہوں نے سب کے دنے کابنی کو لکڑیاں جمع کرتے پایا بتیس نمبر سے پندرہ رکوع آئی تب اس کو جو لکڑیاں جمع کرتے پایا گیا وہ موسیٰ اور حارون اور ساری جماعت کے پاس لائے کہ ہفتے کے دن کے دنیا کا کام کر رہا گالی نہیں جی کوئی اور بیت بھی نہیں شریع جی انہوں نے کٹھا کر رہا تھا دونوں نے اس کو حراست میں رکھا قید کر لے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے تب خدا انہوں نے موسیٰ کو فرمایا کہ وہ آدمی قتل کیا جائے ساری جماعت خیمہ گاہ سے باہر اسے سنگسار کرے تب ساری جماعت اس کو خیمہ گاہ سے باہر نکال لے گئی اور جیسا خدا انہوں نے موسیٰ کو فرمایا تھا اس آدمی کو سنگسار کیا تو مر گیا اسلام کی سزائیں جو ہیں ان کو جرو رہے ہو یہ ہفتے کے دن سے انہوں نے کیسا کر رہا تھا تو اللہ نے حکم دیا اڑا دو اس کو شریعت کی توہین کر رہا یہ میں نے پندر مارکو اور کینہ بتیسے لے کر تھتیس تک آئیتے پڑے اب اور کئی موقع ہیں کہ یہاں یہی بات بتائی گئی کہ جو توہین کرے گا زندہ نہیں رہی اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے احکام دیئے اگر وہ اسرائیلی ہوتے ہوئے ایسے کام کرتا اور اگر تیرا بھائی یعنی تیرے باپ کا بیٹا یا تیری ماں کا بیٹا یا تیرا ہی بیٹا یا تیری بیٹی یا تیری ہم کنار بیوی یا تیرا جانی دوست یعنی کتنے قریبی رشتیں تجھے پوشیدگی میں بھسلائے خفیہ طریقہ سے تجھے کہے اور کہے کہ آؤ ہم دوسرے معبودوں کی بندگی کریں جن سے نہ تیری نہ تیرے باپ دادا کی واقفیتی جس خدا کو تم جانتے ہو نا اس کو چھوڑ کر کہیں آؤ یار یہ باپ دادا کو جو فرانے بوت کی پوجا کریں سورج کو سعیدہ کریں کوئی کفر کی بات سکھائے یعنی ان قوموں کے معبودوں کی جو تیرے اردگیر نظریق ہیں تو اس سے دور زمین کے کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک رہتی ہیں اردگیر جو مشرق قوم ہیں ان کا طریقہ بتائے مرتاد جس کو کہتے ہیں تو کیا کرنا پھر رکھ تو تو رضا مند نہ ہونا اس کی بات نہ سننا اور نہ اس کی سننا اور نہ تیری آنکھ اس پر ترس کھائے تو اس سے در گزرنا کرنا نہ اس کو چھپانا بلکہ تو اسے فور نظارت میں پیش کرنا اس کو قتل کرتے وقت پہلے تیرا ہاتھ اس پر پڑے حرانکہ بیٹا ہے بیٹی اپنے ہیں اس کے بعد ساری قوم کا ہاتھ اور تو اسے سنگسار کرنا تاکہ وہ مر جائے کیونکہ اس نے تجھ کو خدا مند تیرے خدا سے جو تجھے ملک مصر یعنی جائے غلامی سے نکال لیا برگشتہ کرنا تھا اصل خدا سے اٹھا کر وہ بتوں کی پوجا کرانا تھا مرتال کی ساتھ اسی طرح پھر فرمایا گیا کہ ایسے کام کرنے والے جنب ان کی صدا بھی یہی ہے جو ایسے کام کریں گے بس ان کو ختم کرو ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں قاضی فیصلے کے لیے گئے عدالت کو گالی صرف دی نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہتے ہیں اگر تیرے آپس کے یہ سترہ باب ہے استثناء کتاب اگر تیرے آپس کے خون یا دعویٰ یا مار پیٹ یہ جھگڑے کی کسی معاملہ کا فیصلہ تیرے بھاٹکوں کے اندر مشکل ہو محلے میں نہ حل ہو سکے تو تو اٹھا اور اس جگہ جس کو خداون تیرا خدا چن لے گا جا جہاں قاضی بٹھیں اور لاوی کاہنوں اور اس وقت کے قاضی کے پاس حاضر ہو اور ان سے پوچھ کے تو وہ فیصلہ کی بابت تیری حدیت کریں دین کے مطابق قاضی فیصلہ کریں اور تو اس فیصلہ کے مطابق عمل کر جو وہ تجھے اس جگہ میں بتائیں جس کو خداون تن لے گا اور جو کچھ وہ تجھ کو سکھائیں اسے مان شریعت کے مطابق جو کچھ وہ تجھے سکھائیں اور جو فیصلہ وہ تجھے بتائیں اس کے مطابق تو کر اور جو بات وہ تجھے جتائیں اسے دہنے بائیں نہ مر اور جو آدمی اس کاہن کی گستاخی کرے جو خداون تیرے خدا کی خدمت کرنے کے لیے وہاں کھڑا ہے مسجد کا امام یا قاضی کی بات نہ سنیں وہ آدمی قطر کیا گئے اور تو اس کی شرارت کو اسرائیل سے دفع کر تو سب لوگ سنیں گے اور ڈریں گے اور پھر گستاخی نہ کریں سترہ باب اور یہ ایتن میں نے آٹھ سے لے کر تیرہ تک پڑ یہ نمونے کے طور پر پڑیں ورنہ یہ سنگسار کرنے اور قطر کے اتنے حکم نہ اب یہ یہودی عیسائی یہ بھی بانگنی کر سکتے یہ عیسائی جو نا ہمارے بائیں مگر یہ کہیں نبی گناہ کرتے رہے انہوں نے لوگوں کو یار اس طرح قدر کیا سنگسار کیا اس لئے موسیٰ بھی جھوٹا تھا فران جان چھڑا لیتے بھئی یہ موسیٰ خود کرتا اپنی طرح سے پھر تمہاری بات سن لیتے ہیں ہے تو بکواس ہی کہ نبی اپنی طرح سے اس طرح کے ذہن کا ہے مگر چلو تم کہتے ہو سارے نبی گناہ گار تھے زانی تھے شرابی تھے بیٹیوں سے جمع کرتے تمہارا دین یہی بتاتا ٹھیک مگر یہاں تو خداون نے کہا اللہ نے کہا یہ کرو یہ موسیٰ کے اپنے ذاتی افعال نہیں کہ تم ایسا بانا ملا لو خود اللہ پاک کے احکام بھئی کے ذریعے اس نے ہوتا رہے ہیں اگر مجرم ادماز اللہ اللہ پناہ دے یہ نمونے کے طور کو باتیں میں نے جو ضروری تھی کہ ایک رحمت کا غرض بیان کر رہے ہیں کہ رحمت یہی ہے دین کی مٹی پلیز ہوتی رہے درگ زردرگ ایسی بگارتی کرنی ہے تم جو پیسے لیتے ہو نا باہر سے لے تھی رہو جے میں بڑھتے مگر مسلمان نے یہ کام کرتا مسلمان کے ہارے احمد یہی ہے کہ جو مستحق ہے درگزر کا وہاں درگزر سے کام لو پہلا یہی ہے اور اگر سزا کے لائے کر درہ نرمی نہ کر پھر درگزر کرنا بگارتی ہے دین کی مٹی پلیز کریں وہاں یہی اللہ پاک بہت کہتا ہے کہ پھر تمہیں ترس نہیں آنا تھی یہ سورہ نور سے پڑھ لینا کہ ترس کی بجائے اللہ نے کیا کہا کہ زانی کو جب تم کوڑے مارو سزا دو وہاں اللہ پاک فرماتا یہ دوسری آیت ہے سورہ نور کی کہ تمہیں ان دونوں کے ساتھ ذرا ترس نہ آئے یہ نہیں کہنا کہ انسان مر رہے ہیں نہیں ایسوں کا مر جانا ہی بہتر ہے برائی ختم آگے لوگ رک جائیں ورنہ اگر اس طرح معافیاں ملتی رہے ہیں کام خراب تو رحمت کا غلط پسور اس کے بارے میں کچھ عرض کر دیا حضور کے اور خلافہ کے فیصلے سنا دی کہ قرآن میں جو آیا کہ رہنا چاہتے ہیں ہم ساغروں چھوٹے بند کر رہے ہیں ہم اتنی زبرین کو دے سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کی بھی بھیجتی کرنے شروع کر دیں اور بعد میں آپ نے یہ بھی دیر کیا میں نے ان کی کتابوں سے حوالے دیئے کہ جو اللہ کو گالی دے جو قاضی کو گالی دے جو امام مسجد کو گالی دے اسے لئے نبی بہت بلند مقام ہے اور جو شیر میں نے پڑا تھا شاید بعض لوگوں کو ترجمان آتا ہو اس میں یہی کہا گیا عدب گاہِ ستزیرِ آسمان عرش نازکتا عرش سے بھی زیادہ جو عزت کے قابل مقام ہے وہ مدینہ میں ہے عرش کی توہین ہو جائے گی رب کی اس کا کچھ نہیں بگتا وہ غنی دنیا بکتی رہے اللہ تعالیٰ پر کچھ دھبا لگ سکتا مگر نبی انسانوں میں سے ہیں ان کی توہین کرو گے تو ان کی حزت میں کمی آئے گی اس لئے فرمائے عدب گاہِ ستزیرِ آسمان عرش نازکتا آسمان کے نیتے عرش سے بھی زیادہ احترام کے قابل ہے اور یہاں حال کیا ہے نفس گم کردہ میعہ جنید و بازی جنید جیسے ولی اور بازی جیسے اولیاء جب یہاں آتے ہیں مدینہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کا سانس رکھ جاتا ہے وہ نہیں ہے مونتی سانس نہیں لیتے کہ یہاں ذرا بیعت بھی ہو گئی سب کچھ تباہ ہو گئی اس لئے اس حضات پاک کے بارے میں جو گستاخیاں نے ان کو برداشت کرنے کہ جو مشورہ دیتا ہے یہ مشورہ اس کو مبارک ہو امت مسلمہ جو اس بارے میں وہ کوئی ذرا تصاولہ نرمی نہیں کر سکی دردلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ آبروِ مازِ نامِ مصطفیٰ ہمارے دیروں میں ہے حضور کا دیرہ کتابوں میں نہیں ہے نہ زبانوں پر اندر ہے دردلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ آبروِ مازِ نامِ مصطفیٰ میرے اور آپ کے پلے کیا ہے ہماری ساری آبروِ رضی صرف آپ کے نام سے ہے یہ نام ہم سے چھوٹ زیادہ اللہ کے ہماری کیا قدر ہے ہم سے بہتر انسان رمین میں موجود اللہ کیا کرے گا ہم کو فر سرسلی یہ مانتا اور جو عبلیس نے اپنے سیاسی فرسندوں کو پیغام دیا یہ نظم علامہ اقبال کی کتنی موضوع پہلے کہ یہ نامرادوں نے جو پدان بنایا ہے اس میں یہ بات بھی کہی یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں درہا مسلمانوں کے بارے میں کٹے ہوئے نا کہ یہ یار بھوکے ننگے بھی ہیں حکومت نے ان کی ہم نے چھین لی ہے یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں مرنے کے لیے ہر وقت روحِ محمد اس کے بدن سے نکالو یہ سکیم بنائی نا کہ ایسے طریقے کرو کارٹون بناو گالیاں دو کہ یاد بھی ہو جائیں کہ نبی کوئی شاہ نہیں اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں موت دے لے بالکل امام مالک کی بات پھیک ہے کہ جیسے امت کے نبی کو گالیاں دی جائیں اس کا زندہ رہنا اس کی بجائے اس کا مر جانا پہتے ہیں اللہ کروڑوں درود و سلام بھیجے اپنے نبی پر اور ہمیں آپ کی محبت کا کوئی ذرہ نصیب کرے ذرہ عشق نبی ادھاکتر اکبال کہتے ہیں سارا دعا آپ کی محبت اور عشق یہی بڑی بات جب حضرت چینل صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں پڑھا کہ رسول کریم علیہ وسلم تمہید یہ ہے وہاں تو تھوڑا کسہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آزاد کیا ہوا غلام تھا مگر وہ آپ کی سندن میں رہتا تھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ نہ کچھ گمگین سا ہے کچھ دنوں سے صاحب نے حرمایا کہ کیا معملہ ہوا اس نے کہا اللہ کے رسول ایک سوچ ذہن پر غالب آگئی کہ جنت میں پہلے تو میرے جیسے لوگوں کا جانا مشکل اور جائیں گے بھی تو آپ کا مقام تنیت الفرزاس میں ہوگا و اب یہاں نہیں نظر آتے تمہیں جربی آ جاتا ہوں پھر چہرہ انور دیکھ رہے تو انتصالی وہاں کیا بنے گا تو حضور نے اس موقع پر جو فرمایا پھر صحابہ کرام کے گروہ جاتے تھے اس کے پاس سنتے تھے اور ساری زندگی میں اتنی خوشینی لوگوں نے منائی جتنی آپ نے فرما جس سے کوئی محبت کرے گا اللہ اس کے ساتھ اس کو کٹھا کرے گا اس لئے اگر تیرے عمر تھوڑے بھی ہوں گے محبت کرے گا لوگ جا کر سنتے تھے تو حضرت صلی اللہ کہتے ہیں میں رسول اللہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ جیسے عمل نہیں کر سکا مگر ان تینوں سے محبت رکھتا ہوں اس لئے مجھے امید ہے اللہ مجھے رسول اللہ اور ابو بکر عمر کے ساتھ کٹھا کرے گا تو ہم اسی امید پر جیتے ہیں یہ سرمایہ ہم سے اگر کچھ چھیننا چاہتا ہے تو وہ ملون اور پرید آدمی ہے اس کا یہ جرم جو ہے نا قابل معافی نہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعالی صحبیت نے یہ بھی لکھو جو حوالے رہ گئے نا وہ لکھوال یہ بدر تمام جو ہے نا شروع بروق المرام من عدلت العقام بالقاض العلامہ حسین محمد المغربی گیارہ سو نئی سجری میں پہتو ہیں ان کی کتاب اور اس کا نا یہ تین سو اٹھ سٹھ اور تین سو نتر صفات شرع کیے بروق المرام کی حکم من صبح نبی صلی اللہ ہیڈنگ یہ یہ کہ جو حضور کو گالیاں دیں پھر اس عورت کا جو نبینا صحابی نے قتل کی اس عورت لکھا اور جو شوشہ چھوڑتے ہیں کہ ان کے موعدہ وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس صحابی نے کہا کہ موعدہ یہ کیا تھا ہمارے نبی کو گالیاں دیں وَلَيْسَ فِلَحَدْ وَقَدْ يُكَارْ یہ سمدود تین سو نتر صفات وَقَدْ يُكَارْ اِنَّا دِمَامَ اَذَنْ حُکِنَتْ بِلَادْ یہ تو ہمارے ملک میں ہمان سے رہے رہے ہیں میں نے دیکھا حضور نے خود کہا کہ میں کیس لڑوں گا اگر ان کے ساتھ ظلم ہوا یہ ہمارے بھائی رہ رہے ہیں ہم نے ان کو زمانت دی ہے مرز مانت میں شامل ہے تم بھی ہمارا خیال کرو ہمارے جذبات کا لحاظ تم ہمارے موں پر حضور کو گالیاں دیں وَلَيْسَ فِلَحَدْ اَنَّمْ يَسُبُّونَ النَّبِي صلی اللہ تو یہ اس مواد میں قطن نہیں ہے کہ یہ حضور کو گالیاں دیں گے فَمَنْ سَبَّا مِنُمْ انتَقَزَحَدُ جو گالی دے گا اس کا وہ موادہ جو ذمہ کا تھا اسی وقت ٹوٹ جائے گا فَيْسِيرُ وَكَافِرَمْ بِلَاد تو پھر یہ ایسا کافر ہو جائے گا جس کے بارے میں مسلمان حکومتی بوئی کرنٹی نہیں فَيُحْدَرْ دَمُو اس کا خون پھر دونا ایک کوڑی کا بھی نہیں اِلَّا يُسْلِمَا ہاں اگر ایسا بکنے کے بعد اسلام لے تو عبا کر لے حضور کے قدم پکڑ لے پھر ٹھیک ہے وَلَّا وَال کیوں بھئی حوالہ ہو گیا کوئی اور رہا گیا جلد نمبر دو چوتھی ہے جلد رہا بے یہ کیا اچھا الحمدللہ رب العالمین وَسَّلَا وَسَّلَامُ عَلَى رَسُولَ اَلْكَرِيمِ سَيِّدْنَا وَنَبِيْنَا وَمَالَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آدِهِ صحبت ایک تو اعلان ہے وہ بھائی میرے سامنے بیٹھے گا آئے ہیں کئی جمعوں سے ان سے وضع بچی کی شادی کر رہے ہیں یتین بچے کو انہوں نے بیٹی دے دیئے کہ چروئیے یتین میں اس کی میں سر پرسل آپ بیچارے انگزہ سے میں آپ سب لوگوں سے دردے درد سے ہی کہتا ہوں کئی مہینوں سے وہ آ رہے ہیں اللہ عزر دے آپ کو اس وقت بھی جس کے پاس ہے دے اور علاوہ بھی مذہب کرے ان کی توقع اور امید پوری ہو جائے بچی کو حضرت عبرو سے اپنے گھر بیدیں بچیوں کو گھروں سے رخصد کرنا اس وقت بہت انتہائی مشکل ہو چکا اس میں ہم سب لوگوں کو چاہیے تعاون کریں انشاءاللہ اللہ عزر دے گا اس یتین بچے کی سرپرستی بھی ہو جائے گی یعنی بھائی کی بھی مدد ہو جائے گی اللہ تعفیق دے کتا ہی نہ کیا کرے جب ایسا عمر اللہ ہے کھڑے دل سے دیں یہ ملک اللہ تعالی کی طرف سے موقع ہوتا ہے یہ مس ہو جائے کام تو ہو ہی جائے گا مگر ہم محرم رہے گا میں اس وقت آپ کے سامنے سیدنا حضرت عثمان رزی کا بیان کروں یہ جو لوگ کہتے ہیں بھوکے مر رہے ہیں لوگ رزگار نہیں ملتا آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے کہ دولت اتنی ہے لوگوں کے پاس کہ اگر وہ دے جینے ہیں ان غریبوں کو تو سارے کوٹھیوں میں رہ سکتے ہیں اس کو سنبھالے بیٹھے ہیں سام بنے بیٹھے ہیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری دولت دینا نہیں چاہتے مگر اس دولت کا دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی کا ذمانہ تھا قیت ہو گیا لوگ بھوکے مرنے لگے اللہ نے انہیں دیا اسی لئے عثمان غنی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ آپ نے شام سے اونٹوں کی ایک کتار جو تھی نا غلے سے لدی منگوائی جب وہ مدینہ کے پاس پہنچتی کتار تو مدینہ کے روح باہر گئے انہیں کہا عثمان تو انا ایک رپیہ لیلہ من پر دو اگر دیئے تین ذمہ رو نہیں مانے انہوں نے یہی کہتے رہے ہیں مجھے زیادہ ملتا اب لوگوں نے کہا کہ مدینہ کے سارے بپاری تو یہاں ہیں وہ سارے کہہ چکے اور کون ہے جو زیادہ زیادہ انہوں نے کہا صبح دیکھ لینا صبح پھر منادی نے مدینہ کی گلی میں آواز دی کہ سارے غریب اپنی اپنی ضرورت کے مقابل عثمان کے دروازے سے مخت لے لیں مخت رضی اللہ تعالیٰ تو لوگوں نے کہا آپ تو کہتے ہیں زیادہ ملتا انہوں نے قرآن پڑھا پھر سورہ بکرا کہ اللہ کہتا نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے ایک دانہ بھویا اور اس میں سات سٹے نکلے اور ہر سٹے میں دس دانے سو دانے اور سات سو گناہ اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس کے لیے چاہوں گا میں اس سے بھی زیادہ دوں گا اس لیے میں یہ کہتا تھا کہ تم کیا یار نفع مجھے دے رہا اللہ کے نفع کی بات تھی تو ایسے سرمایہ دار ہمارے بند ہیں تو کسی سے کردے لینے کی ضرورت نہیں نہ ہمارے غریب دھکے کھائیں مگر مصیبت ہے کہ ہم جہنم میں وہ منظر دیکھیں گے جو قرآن سورہ توبہ میں کہتا کہ ہم اس کو آگ میں تپائیں گے تمہاری پیشانیاں اور پیٹھیں اور پیٹھو جو ہیں اس کو دھاگیں گے اور کہیں گے چکھو مزا اس دولت کا تو تمہیں کٹھا کے پھیرہ کھراؤ گے اور دے دو اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے اور تمہارے لیے بڑھتا رہا ہے تو اللہ توفیق دے ایسی جب افیل ہونا تو کھلے دل سے خوش ہو کر حصہ لیا کریں اللہ راضی ہو یہ مسجد کے متعلی تھے میں عبدالباہ رحمت اللہ ہمارے بھائی تھے ان کے بچے عبدالسلام اور ان کی اہلیہ وہ بیمار ہیں اپریشن بھی ہوا مگر بیماری ہیں ان کی خطرناک ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دعا کریں ان کے لیے باقی مجزوں کے لیے انشاءاللہ کریں گے خصوصی سے ان کے لیے تو کریں اور ماری فقیقلہ صاحب ان نے یہ کہا کہ کتابیں پڑی ہیں میرے پاس علی حسین امام دین ورابدین زید من علی بن حسین قادیانیت تو کہتے ہیں آئندہ جوہاں کو نئی کتابیں آنی ہیں اس لیے دوستوں کو توجہ دے رہے ہیں کہ جن کی جیب میں کچھ چار پیسے ہیں وہ یہ کتابیں لیتے جائیں اللہ توفیق دے تو یہ بھی نیکی سے کسا کہنا تاون اور حمدردی ہے کہ وہ کتابیں بک جائیں نہیں آ جائیں گی اللہ توفیق دے دیکھتے جائے کریں اگر کچھ چیز اچھی نظر آئے آپ سب سے لے رہیں تحریک اسلامی کے اعتماد پر سمبروز اتوار مرخہ نو وقت ساڑھے نو مجھے شروع ہوگا مسجد میں اب آپ شرکت سے رہو ہیں نئے سال دو ہزار گیارہ کی اسلامی ڈیری کاری افتیر اللہ صاحب سے آثر کریں قیمت ستر پہ جو حضرات پانچ یا ایسے زائد ڈیرییاں خرید دیں ان سے پھی ڈیری قیمت ستر پہ حصول کی جائے گی تو ڈیری بھی ہر آدمی کی ضرور کی چیز ہے اسلامی ڈیری احادیث لکھی آیتیں لکھی ہیں ہر صفحے پر تو یہ بھی ساتھ برکت دی ہوگی اللہ توفیق دے تو یہ چیزیں بھی خرید لیا گی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نبی الامی وازواد امہات المومنین وزریت ہی و اہل بیت ہی کما صلی اللہ تعالی علی براہیم فی العالمین انکا حمید مجید اللہم منصر الاسلام والمسلمین وخضر الکفرت والمشلکین اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منو والنوات ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وعیتائے القرباء ویانا ان الفحشاء والمنکر والبغی یائدكم لاللہ کمتذکرون